جنرل انفو تاؤزن کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم دریہ ستلج کے بارے میں اہم معلومات سے اگاہی حاصل کریں گی دریہ ستلج پنجاب کی دریاؤں میں سے ایک دریہ کا نام ہے یہ طببت کی ایک جیل رکشہ ستل سے نکلتا ہے اس کی کل لمبائی چودہ سو ارتالیس کلومیٹر ہے ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریہ بھی کہا جاتا ہے دریہ ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہمچل پردیش کی ریاست میں نو سو میل تک کے علاقے کو سراب کرتا ہوا زلہ خوشیارپور بھارت کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے یہاں سے ایک بڑی نہر کے شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریہ بیاس میں گر کر پاکستانی پنجاب کے زلہ قصور کی حدود میں داخل ہوتا ہے یہ اتھ شریف سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پر دریہ چناپ میں زم ہو جاتا ہے یہ مقام بھاولپور سے باسٹھ کلومیٹر مغرب میں ہے دپالپور کے نزدیک دریہ ستلج ہیڈ سلیمان کی سے گزرتا ہوا بھاولپور اور بھاولنگر کے ازلا کی زمینوں کو سراب کرتا ہے پاکستان میں دریہ ستلج پر سلیمان کی بیراج تعمیر کیا گیا بستی اور جنوبی پنجاب کو پانی فراہم کرنے کے لیے تین انہار پاک پتن، فوڑوا اور ساتکیا کے نال نکالی گئی ہیں پاک پتن کے نال سے اسلام لنک کے نال بھی نکالی گئی جو سلیمان کی بیراج کو اسلام بیراج سے ملاتی ہے دریہ ستلج پر ایک اور بیراج اسلام بیراج تعمیر کیا گیا اور یہاں سے دو نہریں بھاول اور کائن پر نکالی گئی ہیں سنتاس مہدے کی تحت اس دریہ کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا ہندوستان نے دریہ ستلج پر بھاکرا ننگل ڈیم تعمیر کیا اس دریہ کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، حریانہ اور راجستان میں ذریع زمین سراب کی جاتی ہے سنتاس مہدے کے بعد دریہ ستلج میں پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہے اور اس مسئلے کل اس طرح سے نکالا گیا کہ رابطہ انہار کے ذریعے اس دریہ کے اطراف کے علاقوں کو سراب کیا جاتا ہے پانی ایک عظیم نعمت ہے اسے ضائع کرنے اور آلودہ ہونے سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نسلے اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں جنرل انفو تھاؤزن کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے